السلام علیکم میں ہوں تہمین آشے آج کا کیس کچھ ایسا کیس ہے جو میں نے پہلے ہسٹری میں نہ سنا ہے نہ دیکھا ہے نہ کبھی کسی نے اس بارے میں بتایا کہ اس حد تک بھی حیوانیت ہو سکتی ہے اور وہ جگہ جہاں حیوانیت کی گئی ہے وہ انڈیا ہے جہاں پر پروٹیسٹ ہو رہا ہے آہ ڈاکٹر زہتہ جاج کر رہے ہیں آہ اس طرح سے عورت کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک لڑکی جو کہ پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر ہے ڈاکٹر مومیتہ ان کا نام ہے اور ان کے ساتھ بتفیلی کی گئی بتفیلی کرنے کے بعد ان کو قتل کر دیا گیا اکثر اوقات ایسا سننے میں آتا ہے اور میں نے کچھ پروگرامز بھی اس کے اوپر کیا ہے جس میں آہ لڑکی کو بتفیلی کرنے کے بعد مرڈر کر دیا جاتا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے لیکن بدقسمتی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے لیکن اس لڑکی کے ساتھ جو ہوا وہ بتاتے ہوئے مجھے آپ یقین کیجئے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کون سے الفاظ کا استعمال آپ لوگوں کے سامنے کروں جس سے آپ لوگوں کو سمجھ بھی آ جائے کہ معاملہ کیا ہے اور کلیر بھی ہو جائے میڈیکل پوائنٹ ای فیو سے ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو آج کی کہانی میں بتاؤں گی وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ لیب آٹری ٹیسٹ اس لڑکی کے کروائے گئے ظاہر ہے جب میڈر ہوا تو فوراں سے میڈیکل ہوتا ہے لیب آٹری ٹیسٹ ہوتے ہیں سویب زکٹھے کیے جاتے ہیں پولیس کی جانب سے اسی طرح سے اس لڑکی کے لیب آٹری ٹیسٹ کروائے گئے جس میں چیک کیا جاتا ہے کہ سیمن کی تعداد کتنی ہے میڈیکل پوائنٹ ای فیو سے ایسا مواد جو بدفیلی کے دوران پروڈیوس ہوتا ہے اسے سیمن کہا جاتا ہے یہ میں میڈیکل کی زبان آپ کو بتا رہی ہوں اچھا جو مواد یہاں سے اکٹھا کیا گیا چیک کیا گیا وہ کسی ایک مرد کی بدفیلی نہیں ہے بے شمار مردوں کی بدفیلی ہے اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں اور ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں آج کی ویڈیو بڑا پاوز لے لے کے بنا رہی ہوں مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میں کیا لفظ استعمال کروں جس سے آپ کو سمجھ بھی آ جائے اور کوئی شرم حیاء بھی رہ جائے لیکن اتنا گندہ کیس اتنی حیوانیت مجھے مجبوراں ڈھکے چھپے لفظوں میں سب بتانا پڑ رہے ہیں انڈیا کا ایک ہاؤسپٹل ہے اس ہاؤسپٹل کا نام ہے آر جے کار ہاؤسپٹل یہ ایک سرکاری ہسپتال ہے یہاں پر ڈاکٹر مومیتہ کام کرتی تھی جب ڈاکٹرز ڈبل شفٹ کرتے ہیں یا ریسٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کے لیے ریسٹ روم بنا ہوتا ہے اس ہاؤسپٹل میں کوئی ریسٹ روم نہیں تھا جب بھی ڈاکٹرز کو ریسٹ کرنا ہوتا تھا تو یہ سیمینار ہال میں چلے جاتے تھے ریسٹ کرنے کی غرض سے ڈاکٹر مومیتہ نے ڈبل شفٹ کی اگلے شفٹ کا ڈاکٹر آیا نہیں تو انہیں ڈبل شفٹ کرنی پڑ دی ڈبل شفٹ کرنے کے بعد یہ سیمینار ہال میں چلے گئی ریسٹ کرنے کی غرض سے ریسٹ کرنے کی غرض سے جو یہ سیمینار ہال میں گئی تھی وہ تاریخ تھی آٹھ اگست نو اگست کی صبح جب اور ڈاکٹرز وہاں پر ریسٹ کرنے کی غرض سے گئے تو جا کر دیکھا کہ ڈاکٹر مومیتہ کو مرڈر کر دیا گیا ہے اور ڈاکٹر مومیتہ کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ برہنہ حالت میں ہے ایک کوراں مچ گیا پرنسپل آ گیا یہ کیا ہو گیا پرنسپل نے ڈاکٹر مومیتہ کی فیاملی پیرنٹس کو کال کیا کہ آپ کی بیٹی نے خودکشی کر لی ہے آپ فورن ہسپٹل پہنچیں پیرنٹس فورن ہسپٹل پہنچیں اور ظاہر ہے وہ زارو کتار رو رہے تھے اب جب پیرنٹس آ گئے تو یہی بنتا تھا کہ فورن سے ان کی بچی کی ڈیڈ باڈی کے پاس پرنسپل لے جاتے پیرنٹس کو لیکن پرنسپل نے پورے تین گھنٹے ڈیڈ باڈی کے پاس نہیں جانے دیا اس میں کیا تھا یہ بھی میں ڈیٹیل سے آپ کو آگے جا کر بتاؤں گی جب اس لڑکی کو برہنہ حالت میں پایا گیا ڈاکٹر مومیتہ کو باقی ڈاکٹرز نے بتایا تو اس ٹائنگ کے جو شواہد اور جو حالات و واقعات ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں اگر اس کیس کو خودکشی کا رنگ ڈاکٹر جو پرنسپل ہیں وہ دینا چاہ رہے ہیں تو وہ حالات و واقعات کچھ اور ہوں گے جسے کہا جاتا ہے فیبریکیٹڈ تو انہوں نے چونکہ فیبریکیٹڈ کرنا تھا اس کیس کو انہوں نے فیملی کو یہ بتایا کہ خودکشی کر لیا اور اس وجہ سے تین گھنٹے تک ڈاکٹر مومیتہ کی پیرنٹس کو نہیں جانے دیا گیا پولیس کو کال کی گئی پولیس آ گئی پولیس نے وکھ ہوا دیکھا شواہد کٹھے کیے آس پاس کے لوگوں سے انویسٹیگیٹ کیا دیکھا کہ کیا حالت ہے اس ڈاکٹر باڈی کی تو وہاں پر ایک اور مشہوق شخص جس پر پولیس کو زیادہ شک ہو رہا تھا اس کو پولیس نے ارسٹ کر لیا جس کا نام سنجے ہے اور سنجے کو جب انویسٹ کیا گیا تو سنجے نے کانفیس کر لیا کیا کیا کانفیس کر لیا اقبال جرم کر لیا کہ جی میں نے یہ کام کیا ہے اور میں نے یہ کام شراب کے نشے میں کیا ہے میں شراب کے نشے میں اس ٹائم بالکل دھوت تھا ہاں میں نے یہ کر لیا مجھے ہینگ کر دو مجھے لٹکا دو مجھے پھندے پچڑا دو یہ اس سنجے کا بیان سامنے آ گیا ہے یہ لڑکا کلکتہ پولیس میں ایسا وولنٹیئر کام کر رہے جیسے ہماری پاکستانی پولیس میں جب کوئی کام کرتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں یہ رضاکار ہے انڈیا میں شدید دنگے فساد ہو رہے ہیں جھگڑے ہو رہے ہیں پروٹسٹ ہو رہا ہے ریلیاں نکالی جا رہے ہیں اور باتیں بھی کی جا رہی ہیں پوسٹ مارٹم ریپورٹ آ گئی ہے اب پوسٹ مارٹم ریپورٹ جو ہے ظاہر ہے جب فرن سے کوئی ایسا کام ہو تو اس کو پوسٹ مارٹم کروایا جاتا ہے اور پوسٹ مارٹم ریپورٹ جو ہے وہ کیا کہتی ہے اب یہ ذرا اپنے دھیان سے سننے اور میں پہلے تو اپنے بڑوں سے معذرت چاہوں گی جنہیں میری اس ویڈیو پہ اگر شاید کبھی کسی بڑے کو کوئی اتراز ہو جائے تو ایڈوانس مافی ہے لیکن یہ بتانا بہت ضروری تھا یہ الفاظ کا استعمال بہت ضروری تھا تاکہ ہیوانیت کی انتہا کے بارے میں آپ کو سمجھ آسکیں ڈاکٹر مومیتہ کی جو پوسٹ مارٹم ریپورٹ آئی ہے اس پوسٹ مارٹم ریپورٹ کے مطابق ڈاکٹر مومیتہ کے ساتھ ایک مرد نے نہیں بلکہ بے شمار مردوں نے بدفیلی کی ہے یہ ثابت ہو گیا ہے میڈیکل کی زبان میں بڑے دھیان سے سنیے گا اور پوسٹ مارٹم ریپورٹ کہتی ہے کہ اس لڑکی ڈاکٹر مومیتہ کی باڈی سے جو سیمن ملا ہے وہ تقریباً 150 میلی گرام ہے اب ظاہر ہے عام شخص کو نہیں پتا کہ کتنے میلی گرام ہوتا ہے کیا ہوتا ہے مجھے بھی نہیں پتا تھا جب تک میں نے کسی سے اس پوسٹ مارٹم ریپورٹ کو نہیں سمجھا نہیں پوچھا جب تک کسی ڈاکٹر نے بتایا تو مجھے بھی نہیں پتا تھا تو میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو بھی شیئر کر دوں کہ ایک مرد جو ہے وہ پروڈیوز کر سکتا ہے سیمن 15 میلی گرام اور اس کی باڈی سے ملا 150 میلی گرام اندازے کے مطابق 8 سے 10 لوگوں نے اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کی دونوں ٹانگوں کو 90 ڈگری کے حساب سے گھومیا گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کی ٹانگوں کی ہڈیاں جو ہیں ان کو برے طریقے سے توڑ دیا گیا ہے اب اس میں ظاہر ہے ایک اچھے خاصے انسان کی ٹانگیں 90 ڈگری کے حساب سے تو نہیں گھومتی ہیں ایک حد تک بینڈ ہو سکتی ہیں تو اس کو اس طرح سے مارا گیا اور بہت برا حال اس کی دونوں ٹانگوں کا ہوا تھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو کہ شراب کے نشے میں دھوت ہے کیا وہ اتنے برے طریقے سے ایک لڑکی کی ہڈیاں توڑ دے ٹانگیں توڑ دے اس کے ساتھ بدفیلی کر لے پوسیبل ہے ایسا پوسیبل نہیں ہے یہ کام ایک کا نہیں مختلف مردوں کا ہے جو ملزم پکڑا گیا جب اس کو دیکھا پولیس نے انویسٹیگیٹ کیا ٹیکنیکل انداز میں چیزوں کو سوٹ آؤٹ کرنا شروع کیا تو اس کی باڈی سے ایک بھی خراش ایک بھی چوٹ ہاتھا پائی کسی چیز کا کوئی نشان نہیں ملا جب آپ کسی کو مارتے ہیں یا اس کے ساتھ غلط کام کرتے ہیں یا اس کو ہاتھا پائی کرتے ہیں تو آپ کی باڈی پہ کہیں نہ کہیں ظاہر ہے آپ کو جس کو آپ مار رہے ہیں وہ آگے سے اپنے آپ کو بچائے گا بچانے کے دوران زور ازمائی کے دوران آپ کی باڈی پہ کوئی ناخن کا نشان پڑ جاتا ہے کوئی لاس پڑ جاتی ہے کوئی دھنگا مشتی کے دوران تھپٹ تھوڑے کا نشان پڑ جاتا ہے لیکن اس کی باڈی پہ کوئی نشان نہیں ملا پرنسپل نے جو تین گھٹے انتظار کیا تھا اس پر تمام جو ڈاکٹرز ہیں وہ یہ کٹھے ہو گئے ہیں پرنسپل کے خلاف ہو گئے ہیں پروٹیسٹ کر رہے ہیں میں تنقید کر رہے ہیں اور تنقید جو ہے نہ صرف یہ ہو رہی ہے انڈیا میں بلکہ سوشل میڈیا پہ بڑا کوہرام مچا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب نے اس تنقید سے بچنے کے لیے ایک ریزائن لکھا اور اس ہاسپٹل میں جمع کروا دیا کہ میں ریزائن دے رہا ہوں اور اگلے دن اس سے بڑے سلکاری ہسپتال میں پرنسپل کی کرسی پر برا جمعان ہو گئے یہ معاملہ ہائی کورٹ پہ چلا گیا اور ہائی کورٹ میں جانے کے بعد یہ بات کلیر کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ کیا یہ اصل ملزم ہے یا یہ کوئی فیک ملزم ہے کیونکہ معاملہ بہت ہائی لائٹ ہو گیا ہے اب اپنے کالے کرتوت کو چھپانے کے لیے کیا کسی فیک بندے کو ملزم بنا کر سامنے کھڑا کر دیا کہ یہ آپ لوگوں کا ملزم ہے ہائی کورٹ نے کیا کیا اس معاملے کو سی بی آئے کے سپورٹ کر دیا ہے سی بی آئے اس معاملے کو اب آگے انویسٹیگیٹ کرے گی اور چک بھی کرے گی اب آگے دیکھتے ہیں کہ پرنسپل تو اس ادارے کا اس ٹائم ہاسپٹل میں سب سے ہائیڈ رینک پر ہوتا ہے ہی اس آنسر ایبل کہ اس کی موجودگی میں یہ کام کیسے ہو گیا کیمراز کدھر تھے لوگ کدھر تھے یا پھر اس میں کون کون ملوث تھا کون پردہ ڈال رہا تھا اس کیس پر یہ سب بھی دیکھا جائے گا اور جیسے جیسے ڈیٹیلز آتی ہیں میں آپ سے شیئر بھی کروں گی لیکن میں نے ایسا کیس پہلے نہیں دیکھا اللہ بچائے بچائے بچائے